اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں حلوہ قدو کا حلوہ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ حلوہ قدو کا حلوہ کیسے تیار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ڈھائی کی لوکات قریباً حلوہ قدو لے لیا تھا اور میں نے اس طرح اس کو کاٹ لیا ہے یہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اس لیے ذرا اس کو کاٹنا مشکل تھا تو میں نے اپنے ہزبنٹ کی جو مدد لی ہے مجھے اس کو کاٹ کے دیجئے گا تو اس طرح میں نے اس کو ٹکڑوں میں کٹوا لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اس طرح اندر سے اس کے جو بیچ تھے وہ ہٹا دیئے ہیں اس طرح اس کو اندر سے اچھی طرح سے میں نے صاف کر لیا اور اس کو ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور جو اس کا چھلکا ہے وہ باہر سے میں نے ہٹا دیا ہے یہ اس طرح چھلکہ ہٹا دیا ہے یہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اس لئے ذرا مشکل سے ہی اترے گا اس طرح اس کا جو چھلکہ ہے ہم سارا اتار دیں گے اس طرح سے جی سارا ہم چھلکہ صاف کر لیں گے اس کو جی تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارا جو علوہ قدو ہے وہ میں نے چھلکے اچھی طرح اس کو ٹکڑوں میں کار لیا ہے اور پانی جو تھا میں نے دیجگی میں بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور یہ جو اپنے قدو تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ہم اس کو پانچ سے چھ منٹ تک جو پکائیں گے اس کے بعد اس کو چیک کریں گے تو ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہلوہ قدو ہے وہ پک رہا ہے ابھی گلہ نہیں ہے مزید اس کو ٹکڑ لگائیں گے اور پانچ سے چھ منٹ پھر پکا لیں گے اور اس کو چیک کریں گے جی تو اس طرح جو ہم اس کو ہلائیں گے ابھی نہیں ابھی پھر اس کو ٹکڑ لگائیں گے اور اس کے بعد تقریبا ہمارا ٹوٹل ٹائم جو اس کو ہے وہ بیس سے پچیس منٹ کا لگا ہے تو اس طرح جو ہمارا حلوہ قدو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے گل گیا ہے اس طرح جی اب ہم نے اس کو ایک چھنی میں چھان لینا ہے پانی جو ہے اس کا وہ ضائع کر دینا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح چھان لینا ہے اور میشر کی مدد سے ہم نے اس کو میش کر لینا ہے یہ بہت آرام سے میش ہو جائے گا کیونکہ گھل کے یہ بہت زیادہ نرم ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ایک رہائی میں میں نے ایک کپ جو تھا دیسی گھی کا لیا ہے آپ چاہیں تو ڈالٹا لینے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور گھی ہمارا جو ہلکا سا گرم ہو گیا تو ایک کپ چینی کا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ہلکا سا اس کو میں نے جو پکا لیا ہے فلیم میں نے لوہی ابھی رکھا ہے اس طرح تو اس کے بعد چھے سے ساتھ الہچی تھی میرے پاس میں نے اس کو پیس لیا ہے موٹا موٹا یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو ایڈ کر دیا ہے اور اس کو جو میں نے مکس کر لیا ہے دو منٹ صرف میں نے اس کو پکایا ہے دو منٹ کے بعد میرے پاس جو قدومیش کیا ہوا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا فلیم میں نے ہائی کیا ہے ابھی اس طرح جو ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے چمچ جو ہے وہ ہم جو ہے مسلسل ہلاتے جائیں گے اس میں اس طرح سے یہ ہمارا جو حلوہ قدو ہے جتنا زیادہ ہم بھونیں گے یہ اتنا ہی ٹیسٹی ہوگا اس طرح ہم اس کو مسلسل چمچ ہلاتے جائیں گے پانی جو ہے اس کا خوشک ہو جائے گا یہ اچھی طرح سے گھی جو ہے چھوڑ دے گا چینی جو ہے میں نے ایک کپ ایڈ کی ہے آپ چاہیں تو اپنی ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے گا اور اس کنڈیشن میں آپ جو ہے چینی چیک کر لیں اگر آپ کو پھیکا لگے تو تھوڑی چینی آپ اور ایڈ کر لیجئے گا اس طرح یہ دیکھیں جی گھی چھوڑا ہے مارا حلوہ جی تو دوسری طرف ہم نے ایک پین میں دو ٹیبل سپون جو ہے دیسی گھی کے ایڈ کیے ہیں اور دو ٹیبل سپون ہی بادام کی گرییاں تھی میرے پاس وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور ان کو میں نے ہلکا سا روست کر لیا ہے اس کو ہلکا سا روست کرنے کے بعد میں نے اس کو نکال لیا ہے اور اسی گھی میں دو ٹیبل سپون میرے پاس کشمش تھی وہ میں نے ایڈ کر دی ہے اور اس کو بھی میں نے ایسے ہلکا سا روست کر لیا ہے آپ جو ہے اپنے حساب سے اس میں کشمش یا بادام وغیرہ ایڈ کیجئے گا جتنا آپ کو پساندہ اور بھی میوہ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا حلوہ قدو نے جو ہے وہ آئل چھوڑ دیا ہے اور ہم نے جو روست کیا ہوا بادام اور کشمش تھی وہ اس میں ایڈ کر دی ہے اور تھوڑے سے میں نے بادام جو کٹ لیا تھے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور میں نے جو اس کو مکس کر دیا ہے جی تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی ہمارا حلوہ تیار ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ ایک کپ جو میرے پاس ملک پاورڈر کا تھا میں نے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو پھر میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور دو منٹ کے لیے پھر میں نے اس کو لو فلیم پہ جو ہے بھون لیا ہے اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی ہمارا جو حلوہ ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈی شاؤٹ جی تو ماشاءاللہ سے جی ہمارا جو حلوہ ہے وہ تیار ہے اگر یہ ہماری ریسپی آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نیو ریسپی میں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی